اسلام علیکم ویلکم تیو کمیسٹرنگ انکورس اپ بیالوجی اگر جو ہمارا ٹاپٹک اپ سٹڈی ہے وہ ہے انزائم ریاکشن کیسے کر لیتا ہے یعنی مور موڈل آف انزائم ایکشنز موڈل بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے لاک ان کی موڈل جبکہ دوسرا ہے انڈیوز فیٹ موڈل اس کو ہائپاتیس بھی کہا جاتا ہے یعنی لاک ان کی ہائپاتیس یا انڈیوز فیٹ ہائپاتیس ہائپاتیس ایک ایس اے پروسس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے ایکسپریمنٹل وریفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے اگر وہ ایکسپریمنٹلی پروپ ہونے لگا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پروسس صحیح ہوا یا ایکسپریمنٹلی پروپ ہے لیکن اگر ایکسپریمنٹلی وہ خراب ہوا یا اس کا ریزارٹ سامنے نہیں آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائپاتیس غلط ہے پر ایکزامپل ہم کہتے ہیں کہ پلازموڈیم is the cause of malaria پلازموڈیم جو ہے وہ malaria کا سبب بنتا ہے اب یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے لیے کوئی ایکسپریمنٹل پروپ چاہیے اگر ایکسپریمنٹلی پروپ ہو گیا تو ٹھیک ہے ادروائس یہ ہائپاتیس غلط ہوتا ہے اسی طرح یہ موڈل بھی ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی سائنٹس نے اس کے لیے اپنے کچھ ایکزامپل بتا دیئے ہم سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں پہلا ہم پڑھ لیتے ہیں what is the lock-in key model یا lock-in key hypothesis اس کو پیش کیا 1890 سے لے کر 1894 کے عرصے کے دوران ایک سائنٹسٹر اس کا نام تھا ایمل فشر انہوں نے فائد فرس ٹائم اس کو سٹیڈی کیا اس کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہر انزائم کے پاس ایک خاص جگہ ہوتی ہے جو کہ ایکٹوسائٹ کہلاتی ہے ایکٹوسائٹ کے اندر ایمانو ایسٹ ایک ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جو کہ تارڈ نمبر ایمانو ایسٹ سے لے کر ٹوالف ایمانو ایسٹ کے درمیان ایک خالی لوکیلٹی پائی جاتی ہے جہاں پر ایک سبسٹریٹ بانڈ کیا جاتا ہے سبسٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسا سبسٹنس جس پر انزائم ایکشن کر لیتا ہے اس کو سبسٹریٹ کہا جاتا ہے پر ایسی جگہ یہ انزائم ہے یہ اس کا گلابولر سٹرکچر ہے اور اس کے اندر یہ ایک ایک ایکٹوسائٹ ہے اس ایکٹوسائٹ پر ایک سبسٹریٹ مائیکیول وہ اٹیج ہوتا ہے اس کے ہاں ایک ہائیڈروجن بانڈ بناتا ہے پھر اس کے بعد یہاں کی انٹرنل کنڈیشنز وہ چینج ہو جاتی ہیں اس کا پی ایچ اس کا اندرون ٹپیچر وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنا لیتا ہے آفٹر دیٹ یہ سبسٹریٹ مائیکیول توڑے ہی ٹائم کے آفٹر یہ ٹوٹنے لگتا ہے انزائم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے جبکہ سبسٹریٹ کے پرارٹس بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سبسٹریٹ بیسیکلی ایک رییکٹنڈ ہے جس کا پرارٹس ہم نے بنانا ہے لیکن انزائم کی وجہ سے اس کا پرارٹس بنے گا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انزائم اس پر ایکشن کر لیتا ہے چونکہ اس موڈل کے لیے یہ ٹرم استعمال کیا جاتا ہے لاک ان کی تو یہ لاک ان کی ٹرم کیس استعمال کیا جاتا ہے پر ایکزامپل یہاں پر دیکھ لیجئے ایک لاک کو اوپن کرنے کے لیے ہمیشہ ایک کی چاہیے تو لاک پر ایکزامپل ایک سبسٹریٹ وائل کی ایک انزائم تو یہاں پر اس لاک کے اندر ایک نوچ ایک خالی جگہ ہے یہ ہے اس کا ایکٹو سائٹ جبکہ کی کے اوپر یہ رف پارٹ ہے جس کو نوچ پارٹ کہا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ایک کی ہمیشہ ایک لاک کو اوپن کر لیتا ہے جب اس کے ہاں اس کی خالی جگہ میں یہ بانڈ بنا لیتا ہے یا اس کے ساتھ اٹیچ ہونے لگتا ہے آفٹر دیٹ اٹو سائٹ اس کے بعد یہ کھلنے لگتا ہے اسی طرح جس طرح کے ایک سبسٹریٹ مائل کیول انزائم کے ہاں پوٹ کیا جاتا ہے جبکہ یہاں پر کی جو ہے وہ لاک کے ہاں پوٹ کیا جاتا ہے توڑی سی یہاں پر ٹکنیکل پوائنٹ ہے کہ سبسٹریٹ ہمیشہ انزائم کے اندر جو ہے وہ جبکہ وہ ایک سبسٹریٹ کے اندر یہ اندر جانے کے بعد اس کے ایکٹو سائٹ پر اٹیچ ہونے کے بعد جو ہے بانڈ بنا لیتا ہے پھر اس کو بریک کر لیتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکنیکل پوائنٹ ضرور ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ای لیٹل بٹ اپوزٹ ضرور ہے لیکن اپوزٹ کی بات نہیں بلکہ یہ بہت ایکسپٹڈ ہے سائنٹسٹ کے ہاں کہ یقیناً جس طرح کے ایک کی ایک لاک کے ہاں اندر جانے کے بعد اس کو اوپن کروا لیتا ہے اسی طرح یہاں پر سبسٹریٹ مائنکیول ایک انزائم کے ہاں اندر جانے کے بعد اس کے بارڈنگ اس کے ٹھوٹ جاتے ہیں اور وہ پروجیٹس میں کنبارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایکسپلینیشن کیا ہے کہ پار ای سپیسیفک سبسٹریٹ یہاں پر میں نے آلیڈی ذکر کر دیا کہ ایک سپیسیفک لاک کو کھولنے کے لیے سپیسیفک کی چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیر وہ لاک کلتا نہیں ہے اور تو اسی طرح ایک سبسٹریٹ کو بریک کرنے کے لیے اس کا سپیسیفک انزائم چاہیے اس کے بغیر وہ سبسٹریٹ پرادٹ میں کنبارڈ نہیں ہوتا کنکلوجن کی طرف آتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو کنکلوجن میں دیکھ لیجئے ایکٹو سائٹ is a rigid structure یہ بہت important point ہے there does not change in a chemical reaction کسی chemical reaction کے دوران یہ جو انزائم کا ایکٹو سائٹ ہے یہ ایک rigid structure ہوتا ہے جس طرح ایک لاک کے اندر ایک rigid structure پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک کی completely attach ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کی exact fitness کے بعد جو ہے اس سبسٹریٹ منیکیول کی مکمل ٹکڑے ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو انزائم اس hypothesis یا اس model کو follow کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم انزائم پائے جاتے ہیں اس انزائم کو کہا جاتا ہے the non-regulatory enzymes یا ہم کہتے ہیں a very small enzymes are exercised by this hypothesis یا this model تو اس انزائم کو non-regulatory انزائم کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ لفظ non-regulatory کافی important ہے ایک اور چیز ہے what is the absolute specificity یہ term کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انزائم ایک reaction کر لیتا ہے اس کے علاوہ دوسری reaction وہ نہیں کرتا for example میں آپ کو ایک مثال بتایتا ہوں ایک انزائم ہے جس کا نام ہے urease یہ ph 7 پر کام کرتا ہے neutral medium میں اس کا کام ہے ureia کی hydrolysis یہ اس کو convert کرتا ہے ammonia میں plus water اب یہ انزائم جب تک موجود ہے تب تک یہ ureia کی hydrolysis کر سکتا ہے لیکن جب یہ انزائم missing ہوتا ہے تب تک یہاں پر کوئی اور انزائم اس طرح کا action نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ اس انزائم کی absolute specificity ہے کہ یہ اس طرح کی reaction کو وہ products میں convert کر لیتا ہے ایک اور مثال میں بتایتا ہوں for example maltese جو کہ maltose کو break کر کے بناتا ہے glucose plus glucose similarly sacrease enzyme ہے وہ sacrose کو break کر کے glucose اور fructose بنا لیتا ہے تو ہر enzyme یہاں پر ایک specific reaction کر لیتا ہے جس کے لئے ہم term use کرتے ہیں the absolute specificity lock and key model basically the most accepted model ہے scientist کے ہاں کافی یہ مشہور ہے بہت scientist نے اس کو accept کر دیا 1890 میں جب یہ پیش کیا گیا تو 1859 تک یہاں پر کئی لوگ کے شکوک اور شبہات رہے لیکن پھر بھی scientist نے جب اس طرح کے explanation سامنے یہ بات کئی enzymes بہت تم enzymes ہیں لیکن enzymes جو اس theory کو فالو کر رہے ہیں بسکلی وہ بہت ہی little amount میں پائے جاتے ہیں جس کے لئے یہ term use کیا جاتا ہے the non regulatory enzyme جو مقاملتوں پر regular نہیں ہوتے اس model کو فالو کرنے وارے لیکن اگر یہ اس model کو فالو